بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے ساتھ ایسی برکات لے کر آتا ہے کہ جس میں نہ صرف انسان کو روحانی طور پر تقویت ملتی ہے بلکہ اس مہینے میں مسلمانوں کے رزق میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے یاد رہے رمضان المبارک میں خجور کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کی اکثریت روزے کو خجور کے ساتھ افطار کرنے میں پسند کرتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان کے جسم کے لئے خجور کی افادیت کیا ہے خجور کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حدیث موجود ہیں اور خجور کی کیا افادیت بیان کی ہے خجور کی افادیت کے ساتھ ہم آپ کے لئے صورت فاتحہ کا ایک قیمتی عمل لائے ہیں یہ تین خجور کا عمل ہے اس عمل کو آپ نے تین خجوروں پر کر کے رمضان میں خانا ہے روزانہ تین خجوریں خانے کا کیا فائدہ ہوگا یہ جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع کی جانب بڑھیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل گروہ تھنگ کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پرس کر لیں جی دوستو رمضان مبارک کے سادتوں میں اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور ان رحمتوں کی وجہ سے ہر مسلمان کی کیفیت چینل ہو جاتی ہے ہر کسی کا عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے مسجدوں میں رونکسی ہو جاتی ہے رمضان مبارک میں سہر افطار کی اپنی ہی باہریں ہوتی ہیں جی دوستو ہم بات کہا رہے تھے کہ خجور کے بارے میں کہ ہمارے ہاں اگر دسترن خان پر خجور مجود نہ ہو تو افطاری کو نامکمل سمجھا جاتا ہے چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب اور آپ کو خجور اور اس کے آفادیت کے بارے میں بتاتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے رمضان مبارک میں خجوروں پر صورت فاتح کا عمل کیسے کرنا ہے آج ہم جو آپ کو خجور کے فائدے بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کو ڈکٹر حضرات بھی نہیں بتاتے ہیں ان فوائد کو حاصل کرنے کے لئے لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں طبی ماہرین کے مطابق خجور میں کاربو ہائیڈریٹ پروٹین کیلشیم پوٹاشیم اور آئرن کے علاوہ بی اے بی ٹو بی تھری بی فائیو اے ون اور سی کئی طرح کے وٹامنٹ پائے جاتے ہیں اسی طرح خجور میں کاربن موجود ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ خجور میں موجود منرل جیسے فاس فورس پوٹاشیم کیلشیم اور مگنیشیم ہڈیوں کو مضبوط بنا کر ہڈیوں کے پھرپرے پن جیسے مراز کے خلاف لڑتا ہے اور خجور میں موجود شکر اور گلوکول جسم کو فوری طاوانہ افراہم کرتی ہے خجور جسم میں آئرن کے سطح بڑھاتی ہے جس سے خون کی کمی جلد حل ہو جاتی ہے ناظرین یاد رہے کہ خجور کا خانہ انسان کے مٹاپے کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے یہ تھے وہ فوائی جو سائنس بیان کرتی ہے چلی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے رمضان المبارک میں خجور کے اوپر صورت فاتح کا عمل کیسے کرنا ہے یاد رہے خجور کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ اور مرگوب ترین گزاؤں میں سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں خجور کا استعمال سب سے زیادہ فرمایا ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس پھل کا استعمال سنس سمجھ کر ضرور کریں جی دوستو آپ نے خجور کے تین دانے لینے ہیں فاتح اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے اول وآخر درود پاک ضرور پڑھنا ہے اور یوں آپ نے اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد خجور کے تین دانوں پر دم کر لینا ہے اور یہ تین دانے آپ نے سہری افتاری میں خانے ہیں اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس عمل کو یا تو سہری سے پہلے یا اثر کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لی جائے اس تین دانے خجور کے خانے سے آپ کے جسم سے بیماریاں دور ہو جائیں گی اگر کسی مریض کو یہ دم کی ہوئی خجور کھلائی جائے گی اس سے شفاہ ملے گی اس عمل کی وجہ سے آپ کے مال اور عمر میں برکت ہوگی اس عمل کو دان میں تو لازمی کرنا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو زندگی کا معمول بنا لیں آپ کا جسم ہر طرح کی بیماریوں سے دور رہے گا اگر آپ خجور پر صورت فاتح کا عمل کر لیں گے تو آپ کو نہ صرف خجور کی افادت حاصل ہوگی بلکہ آپ کو صورت فاتح کی برکات بھی نصیب ہوں گی اور صورت فاتح کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ صورت صورت شفاہ ہے اور آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ خجور کے مطلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرامین ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب درختوں میں سے خجور کے درخت کو مسلمان کہا ہے کیونکہ سابر شاکر اور اللہ کی طرف سے برکت والا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں خجور نہ ہو وہ ایسے ہے جیسے اس گھر کھانا مجود نہ ہو اس بات سے خجور کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ خجور کی کیا اہمیت ہے جی دوستو خود بھی اس عمل کو معمول بنائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ تمہاں مسلمان اس عمل سے استفادہ کر پائیں جی دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو